موسیقی ہارتا جا رہا ہے لیکن دوسری ایک اور کام بھی ہو رہا ہے ہمیں یہ بتایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے کنسسٹنٹلی اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہ منی لانڈررز جو ہیں بڑے بڑے ان میں ایک تو یہ ساگڈار صاحب بھی ہیں بکول گورنمنٹ کے وہ مفرور بھی ہیں انہوں نے اس ملک کی تباہی بھی مچائی بھی ہے اور یہ گورنمنٹ اب اس ورش تک پہنچ گئی آخری سٹیپ پہ کہ ان کو واپس لیا جائے لیکن آج جو بڑیڈش فورن سیکٹری ہیں انہوں نے جو گفتو فورن منسٹر انہوں نے جو بات کی اس کے بعد تو لگ رہا ہے کہ حکومت اس میں بھی عوام کو دھوکے دے رہی ہے پہلے تو جزاد اکبر صاحب کی گفتو کو سننے کہ دو دن پہلے اساگڈار کو لے کر وہ عوام کو کس طرح گائیڈ یا میز گائیڈ کر رہے ہیں معاون خصوصی احتساب پہ ساگڈار صاحب کی واپسی لیے ہمارا ایم او یو تو سائن ہو چکا ہے ابھی انہوں نے ان کے ایکسٹوڈیشن جو نوٹ ہوتا ہے اس کے اوپر دسخط کرنے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں کی میڈسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور وہ اچھالا جلد ہوگا اساگڈار جلدی آ جائے گے آپ سے ملاقات کرائیں کہ جلدی ملاقات کرائیں ملاقات تو خیر کیا ہونی تھی اب میں آپ کو سنماتا ہوں آج جب ہمارے فورن منسٹر اور انگلینڈ کے فورن سیکٹری جو ہیں وہاپس پہ کھڑے ہوئے تھے اور انہوں نے بات کیا کی بریڈش فورن منسٹر نے کیا بات کی اس کو لے کے انہوں نے تو سیرے سے کیا دیا کہ ہماری ایکسٹریڈیشن کی کوئی ٹریٹی ہی نہیں ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ رسول نے مطور پاکستان 보고 کہ ہم رڈش بھی مجھے کبھی اتنا رحم نہیں آیا پاکستان کے وزیر خارجہ پہ جترہ آج ترس آیا برڈش فورن سیکٹری جرمی ہنٹ کے آگے جب وہ کہہ رہے دے ایکسٹریڈیشن کی کوئی ٹریٹی نہیں ہے اور اسے گھور کے دیکھا پاکستان کے فورن میسٹروں کو ہاں بھی بتائیں کوئی ایسی غلط بات نہ کر دینا اور وہ دیکھتے رہے تک کہ اور وہ پچارے لاچاری اور بیپسی میں شابہ رہے تھے ہاں نہیں ہے نہیں ہے اور وہ فورن سیکٹری برڈش دیکھتے رہے ہیں ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ کوئی ایک غلط لفظ نکلے تو وہیں پکڑ لیں میرے موہ پہ کہہ دیا پاکستانی فورن میسٹر کے کہ جرام کوئی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے سیاسی بیسس کے اوپر جس میں ہم لوگوں کو واپس کرے ہیں ایم آرائٹ یہی سمجھا جائے یعظر صاحب کامران صاحب آپ نے بڑے اچھے طریقے سے پوری سیچوشن کو نریٹ کر دیا اور اس سے زیادہ وضاحت میرے خیالہ نہیں ہو سکتی ہے اور میرے خیالہ جو پچھلے کئی ماں سے ایک چل رہی تھی جو گمکس کی جارہی تھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ بھی آج ایکسپوز ہو گئی ہے اور ایکسپوز بھی ہاری ایسٹ فورم سے ہوئی ہے صرف آپ پرائم منسٹر رہ گیا برطانیہ کا جو اس کو ڈنائے کر سکتا ہے باقی تو ہر فورم سے ہو گئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج ش اس میں سب سے بڑا پوائنٹ ہی یہی تھا کہ اس آگدار کی واپسی کے لیے کسی طرح سے کوئی معایدہ ہو جائے لیکن پلینلی رفیوز کیا گیا پہلے میٹنگ میں جب ان کی ایک بات بتائیے کہ یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے فوراں ہوم آفس میں سیاسی پناہ کے لیے اس آگدار نے اپلیکشن دے دیئے کامران صاحب اس حوالے سے جو ان کے فیملی سورسز ہیں بلکہ ان کے ساتھ زادے ہیں علی ڈال ان سے بات ہوئی انہوں نے اس کو اس کو ڈنائے کیا اس کے علاوہ جو ہماری بات بھی سیاسی پناہ سے بلکل انکاری ہیں بہت بلا کیا یہاں آپ رہ کے گئے ہیں یہاں پہ جو غریب لوگوں کے لیے سیاسی پناہ ہوتی ہے امیر لوگوں کے لیے اور بڑے رستے ہیں اس آگدار صاحب ملینئر آدمی ہے یہاں پہ انٹرپنیور ویزا ہے ایک ملین فاؤنٹ دیں آپ تین سال میں نیشنالٹی مل جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہ تر رہیں گے تو یہ جو تحریکل صاحب کا جو obsession ہے کہ واپس ہی لانے کا ان کو بولی ہوگا پورا اگلے آج بھی لیگل پروسیڈنگ سارٹ ہو ساگڈار کے خلاف تو کم از کم چار سال لگیں گے ان کو لیگل پروسیڈنگ کے لیے بہت شکریہ در جویس صاحب مشکل لگ رہا جی ساگڈار صاحب جو کلیم کیا تو انہوں نے کہ واپس آئیں گے ابھی تک آرے کے چانس کو ریزنیار ہے پینل کا میں تعرف گیا دوں محمد صرف راہ صاحب سے موجود ہے بہت وارم ملکم پلوشا خان صاحب ہمیں جوئن کریں گی رانا مہد افضل خان صاحب رہنا مسلم ملک نون سے ہمارے ساتھ ہیں اور ہماری افضل خان صاحب پاکستان طریقہ انصاف کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس وقت میں چاہ رہا ہوں سب سے پہلے اگر ایک نیوٹرل رائے لے لی جائے بجٹ کے اوپر شہباز شریف صاحب نے کیا کہا پہلے وہ سن لیتے ہیں اس کے بعد میں حمل میں چاہوں گا آپ درست میں کومنٹ کر دیں عوامی پوائنٹ ریو سے پھر میں جاؤں گا حکومت کے پاس ضرور جی کیا کہا شہباز شریف صاحب نے آج امیر بھی کاروباری بھی دکاندار بھی سب چیخ اٹھے ہیں بیوہ اور جتیم وہ کہہ رہی ہے کہ میرے گھر کا چولہ بھج گیا ہے طالب علم وہ کہتا ہے کہ میرا وظیفہ چھٹ گیا ہے پاکستان کو معاشی جہنم کی طرف یہ دکیل رہے ہیں پانچ ہزار ارب دس مہینوں میں انہوں لے لیے اور ایک ڈھیلے کا کام انہوں نے ابھی تک نہیں کیا دس مہینوں میں اس ملک عوام کی چیخیں نکال دی ہیں بجٹ ظلم کی تلوار ہے جو کہ معاشی طور پر عام آدمی کی گردن کو کاٹنے کے لیے بجٹ آیا جناب سپیکر آئی ایم ایف سے مشاورت میں نہیں بنا بلکہ آئی ایم ایف نے بنایا پاکستان کے لیے یہ پوری آپوزیشن کو گرفتار کر لیں جتنے ظلم ڈھا دیں ہم اس بجٹ کی دٹھ کر مخالبت کریں گے ہم اس کو مصرد کرتے ہیں ہم اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے اگر انہوں نے اس بجٹ میں ترمیم نہ کی یہ عوام کی خواہشات کا بجٹ دوبارہ لے کے آئے اس پر دوبارہ ہاؤس پر بحث ہو اور اس کو ہم آگے لے کے چلیں گے عوام دشمن بجٹ کو ہم آگے لے کے نہیں چلیں گے ملکل وی آ پپیڈ پی ٹی آئے کے ساتھ چارٹر آف ایکانومی ہم کریں تاکہ ملک آگے چلے چارٹر آف ایکانومی کو کریں محمل صاحبہ وڈی اگریو شباز شریف بلکہ ان سے اگری نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اس سے ٹف بجٹ آسکتا تھا مزید تھی آپ سمجھتے ہیں کہ چوائس ہی کوئی نہیں تھی آئی ایم ایف کی ویعہ سے حکومت کو کرنا ہی بڑھا ہے دیکھئے کچھ چیزیں اس کے اندر ڈیفرنٹ ہو سکتی تھی اور میں خود تو کوئی اتنی ایکانومک ایکسپرٹ نہیں ہو لیکن میری بات ہوتی ہے بزنسمن سے بھی ایکانومیس سے بھی بات ہوتی رہتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے گیارہ مہینے اور پچیس پسنٹ ڈی ویلویشن کے باوجود ایکسپورٹ ہماری گری ہیں صحیح ہے ایمپورٹ بھی ہماری گری ہیں ساڑھے چار بلین جس کے لیے ایکانومی کو آپ نے شرنک کیا تھا تین سو تیرہ سے آپ دو سو اسی پہ غالباً آپ لے آئے تھے آپ کی گروت ہاف ہو گیا ہے فائی پوائنٹ ایٹ سے تری پوائنٹ تری آگیا ہے اور پھر بہت زیادہ چیز ہے ٹیکس کلیکشن کام ہوگی مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے کامران ابھی ہم لوگوں کو اس بجٹ کی جو اصل چیز سمجھ آئے گی وہ شاید آگست یا سپٹیمبر کی بلز جب ہمارے آئیں گے ابھی آلریڈی بجلی اور گیس اور ان سب کی اور ایون بیسک میسلسٹیز سے بہت 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 بڑھ گئے بر جب آگست میں اور پھر جب ٹیکس سلابز لگیں گی اور انڈیریک ٹیکسز جس طریقے سے بڑھے ہیں ایک یہ بہت بڑی بات ہے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی اولیڈی ایک مشکل میں ضرور تھی یہ اس ٹھیک بات ہے لیکن پی ٹی آئے حکومت سے مس مینجمنٹ بہت زیادہ ہوئی آپ کو کس طرح سے لگتا ہے مس مینجمنٹ کہ آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جانا کیونکہ جب آئی ایم ایف کے پاس لیٹ جاتے ہیں تب وہ فستے ہیں جائیں تب فسے نہ جائیں تب فسے نہیں ایکچھلی اگر پہلے چلے جاتے ہیں اور یہ نون لیگ خود بھی کہتی ہے کہ ہم ہوتے تو ہم فوراں چلے جاتے ہیں جانا پڑنا تھا یہ کوئی بھی حکومت آتی کسی کی بھی وہ ان کو بھی جانا پڑنا تھا جاتے پہلے چلے جاتے پہلے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانا سارے ایونیز ایگزاوٹس لیکن عوام تو یوز ٹو نہیں ہے ٹفیس بجٹ کے یہ پاکستان کا پہلی دفتہ حسنی ہو رہا ہے جس میں عوام کوئی طرح رلیف دی جارا نون لیگ کی گورنمنٹ نے ایک بجٹ دے کے آپ کو پتہ کئی کئی دو تین سپلیمنٹری بجٹس اسی خاتے میں کر دیتے اصل میں جو پرلم ہوئی ہے وہ یہ انویزٹر کے لیے انہوں نے پہلے دو منی بجٹ دے دیے اس کے بعد اب یہ ایک تیسرا اب ان سے یہ کچھ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ملٹی نیشنل جب ان کے پاس گئی تھی انہوں نے ایکچلی ان سے پوچھا تھا کہ ڈالر کا ریٹ اگر بڑھ رہا ہے ہمیں بتا دیں ہم اپنے کچھ بجٹس وغیرہ اس کے مطابق بنا لیں انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا اور اس کے بعد بڑھ گیا ان لوگوں کے سب کے اب آپ دیکھیں بہت ساری ملٹی نیشنل جیساک بات کری کہ وہ شاید پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں جس قسم کی انہوں نے پولیسیز لائیں فوراں انویسمنٹ آ ہی نہیں رہی بات سیمپل سی یہ ہے کہ انہوں نے سبزباق بہت دکھائے تھے باتیں انہوں نے بہت کی تھی دودھ شہر کی نہریں ان کے اپنے بانڈ میں بکے جو بائر والے ان کے امنیسٹی سکین میں دیکھ لیا کہ نونلی کے امنیسٹی سکین میں کتنے پیسے ہیں اور ان میں کتنے ہیں بات یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ریٹریک اتنا اپوزیشن کا مرہ آئے رکھا چلے میں ایک اکانومی کو بھی آپ ایک سائیٹ پہ کریں اس وقت بجٹ کے اوپر گورنمنٹ اپوزیشن کی طرح ایکٹ کر رہی ہے آج سینٹ کے اندر سینٹر نمان وزیر نے رضا ربانی صاحب کو پش کیا اور اس کے بعد ادھر ایک لڑائی ہو گئی بلکہ انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب نے دو تین دن پہلے کہا کہ سینٹ میں تم لوگ ہنگامہ ہی نہیں کرتے اور اپوزیشن کو بڑا بولنے دیتے ہیں یہ کس قسم کے وزیر اعظم ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو محاضرہ ہی نہیں کرتے بجٹ ہے آپ کا ہی بجٹ ہے مجھے نہیں بولنا دیا تھا میں کسی کو بولنے دوں ہماریوں افتر صاحب یہ آپ آج شہباز شریف صاحب کی رائے بھی سنی محمد صرف راہ صاحبہ کی رائے بھی سنی وہ ایک قدر نیوٹرل پوائنٹ ڈیوی سے بات کر رہی ہیں اگر تیاری بہتر ہوتی تو اس سے کم سخت بجٹ آ جاتا یا چوئس کوئی نہیں تھی یہی بجٹ صاحب سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ جیسی آئے تھے تو دوڑ کے آئی ایم ایف کے پاس چلے جاتے اس کا مطلب ہے کہ سب تسلیم کر رہے ہیں کہ ایکانومی جو ہمیں ورسے میں ملی تھی اس کی بری حالت تھی یہ تو سب تسلیم کر رہے ہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دوڑے جائیں آئی ایم ایف کے پاس آئی ایم ایف is the lender of last resort یہ بائیسوہ آئی ایم ایف پروگرام ہے اور شہباز شریف صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ ان کا جو دوہزار تیرہ میں آئے تھا ان کا تیسرا پروگرام تھا وہ کس طریقے سے مختلف تھا اس کی پرائر کنڈیشنز کس طریقے سے مختلف تھیں کیا انہوں نے انٹرس ریٹس نہیں بڑھائے تھے کیا انہوں نے ری ویلیو نہیں کیا تھا یہ پرابلم شروعی اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنی کرنسی اوور ویلیو رکھتے ہیں یہ سارا ایکانومی خرابی تب ہوتی ہے جب کرنسی اوور ویلیو رکھتے ہیں آج انہوں نے ربط تو کر دیا اور کہہ دیا کہ عوام دشمن بجٹ ہے لیکن ایک سجیشن نہیں دیا ایک سجیشن نہیں دیا کہ ان کی نظر میں کیا بجٹ میں ہونا چاہیے تھا دیکھئے یہ استفاہ جو ہوا ہے استفاہ سٹرکچرل چینجز بھی آئے ہیں پچیس فیصد سب تشلیم کرتے ہیں کہ پچیس فیصد ہمارا روپیہ اوور ویلیو تھا اس کی ڈیویسٹیٹنگ افیکٹ ہوتا ہے اس سے ایکسپورٹس مہنگی ہو جاتی ہے اس کی نتیجے آپ کے سامنے ہیں کہ پی ایم ایل این ٹونٹی فور پائنٹ فائیب بلین سے ایکسپورٹس ٹونٹی پائنٹ فائیب بلین پہ لے آئی آخری سال ان کی ایکسپورٹ بڑی ہے لیکن انہوں نے پانچ بلین ڈالر اس ملک کے ریزرف کا پھینکا تاکہ آرٹیفیشلی آرٹیفیشلی اس روپیہ کو مضبوط رکھا جائے اور یہ ایک بنیاد بنتی ہے ایک ایک اکنومک کلیپس کی اب آپ کہتے ہیں یہ ہمیں کہ آپ نے دس مہینے میں یہ کیا اور اس نے مہینے میں آپ نے یہ کیا اور آپ نے دس مہینے میں اتنا ڈیڈ چڑھا لیا بھئی ہم نے دس مہینے میں پانچ سریلین روپیہ ہم پہ ڈیڈ اس لیے چڑھا ہے کہ آپ ہمیں دلدن میں پھسان کے چلے گئے ہیں اب آپ اسی کو ریٹ کو آگے لگا رہے ہیں آپ دیکھیں گے چند مہینے میں ہم فسکل سٹیبلیٹی لائیں گے ہم ایکنومک سٹیملس پیدا کریں گے اور ہم اس ملک کا جو ضرورت کی وہ سرے سے ختم کریں تو یہ کب تک ہوگا جب عوام کب تک یہ ابھی اب یہ ٹینشن برداشت کرے گی مطلب دو سال تین سال دیکھیں تین سال تو ویسے آئی ایم ایف کی شرائب ماننی آپ نے اور وہ ٹکل ٹکلوں میں پیسے دیں گے جی جی ہمائین بھائی بتائیے کامران تین سال تین سال کا پروگرام ہوتا ہے پیپل پارٹی کبھی تین سال کا پروگرام تھا لیکن سر اتنی بے قدری ڈالر کی نہیں ہوئی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اہمائیو صاحب یہ تو آپ بھی اس بات کے اپنیڈنڈ نہیں دیکھیں 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 نا ایک ایک چیز ہوتی ہے میں ٹیکنیکل ہو رہا ہوں ریل افیکٹیو ایکشنج ریٹ دوہزار سولہ میں وہ ایک سو پچیس پہ تھا دوہزار سولہ میں آپ کا جو روپیہ تھا وہ پچیس پرسنٹ اوور ویلیوڈ تھا دوہزار سولہ میں اوکے سو عوام کا مطلب یہ نہیں ہوتا اب یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلسل روپیہ گراتے جائیں گے یا ہم مسلسل انٹرس ریس پڑھاتے جائیں گے یا مسلسل مہنگائی ہوتی جائے گی یہ سٹیبلیٹی لائی جاتی ہے دیکھیں اگر آج ایشن ڈیویلیپنٹ بینک اور ورلڈ بینک جو ہے یہ بلیند اف ڈالرز کنسیشنری ڈیٹ کنسیشنری ڈیٹ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کامران بھائی یہاں آپ پوچھئے کہ پینتیس فورن ڈیٹ نون نے پینتیس بلین ڈالر بڑھایا اپنے پانچ سال میں پینتیس بلین ڈالر اکیس بلین ڈالر کنسیشنری ڈیٹ تھا ٹھیک ہے وہ آ جانا چاہیے ورلڈ بینک فیننسنگ ایشن بینک فیننسنگ آئی ایم ایف اسلامی بینک فیننسنگ یہ کنسیشنری ہوتی ہے ایک ڈیٹ فیصد پہ آتی ہے لیکن چودہ بلین ڈالر میں سوال پوچھتا ہوں اور یہ جو پرائم منسٹر نے کمیشن بنایا ہے ڈیٹ کہ کدھر گیا ڈیٹ چودہ بلین ڈالر جو کمرشل ڈیٹ آیا ہے کمرشل ویری ایکسپنسیب شورٹ ڈیوریشن پانچ سال میں اس کا ہم جواب مانگتے ہیں وہ کس نے آتھرائز کیا وہ کہاں سے آیا کمرشل ڈیٹ سے کیا مراد ہے آپ کی ذرا ایکسپلین کریں گے کمرشل ڈیٹ کیا ہے سر کمرشل ڈیٹ کمرشل ڈیٹ سر آتا ہے آپ بانڈ ریشو کرتے ہیں یا آپ کسی پرائیوٹ بینک سے ڈیٹ اٹھاتے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی کمپیٹیشن نہیں کرایا جاتا آپس میں نگوشیٹ کر کے جو مرضی کرتے پھریں تو آپ کا سوال یہ ہے کہ چودہ ملین ڈالر نون لیگ نے کہاں خرچ کیا لے جی میں پوچھتا ہوں رانہ صاحب کمرشل ڈیٹ کیوں لیا اور اس کی ہمیں بتائیں کہ وہ ڈیٹ کہاں سے آیا اس میں کیا پروسس فالو کیا کیا ٹرانسپرنسی تھی کہاں سے آیا اس میں کیا کمپیٹیشن تھا جی میں پوچھتا ہوں لے جی رانہ صاحب بات یہ ہے کہ احتساب کمیشن من گیا ہے اور جو بندہ وہاں پہ لگایا گیا انہوں نے آپ کے ساتھ تو ریایت کوئری بنتری رانہ صاحب مجھے تو آپ کے برے دن آپ حالکہ مسکرارے ہیں لیکن مجھے آپ کے برے دن مزید برے نظر آ رہے ہیں اس لیے ابھی اسی پروگرام میں جواب دے دیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمرشل ڈیٹ چودہ بلین ڈالر کا کیونکہ وہاں تو بہت سخت حالات ہیں اوپر ہمارے وزیر داخلہ ہیں جو بڑے سخت ہیں وہ حصولوں میں کمپرمائز نہیں کرتے آپ کو پتہ ان کا سٹائل ذرا بڑا تھوڑا سا ہیوی قسم کا سٹائل ہے ان کا اور دوسرا جو اب ڈپٹی نیب لگے ہیں وہ بھی آؤٹسٹینڈنگ اور عمران خان صاحب تو ویسی خون کے پیسے ہوئے ہیں سوام کرپٹ مافیا کے ابھی بتا کے اسی پروگرام میں جان چھوڑا لیں کہاں لگائیں چودہ بلین ڈالر تاکہ آپ کی پیشی تو مکت ہونا برے دنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں میں میں چند چند گزارشات کرنا چاہوں گا تھوڑا سا وقت دے دیجئے گا جی جی آپ کے پاس تصاری پالے کبھی نہیں آپ کو بتائیں گے کبھی نہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ اکتیس مئی کو جس سے ہماری حکومت ختم ہوئی تھی اس دن اٹھارہ عرب ڈالر کے ریزرف پڑے تھے اور وہ ریزرف جب آپ کے ہوتے ہیں تو آپ کا ڈالر بھاگتا نہیں ہے بلکل جب آپ نے آج دولر کیوں بھاگ رہا ہے اب مجھے بولنے تھے بھائی جان میں نے آپ کی بات سنگی ہے اٹھار عرب ڈالر تھے دو ازار سولہ میں دو ازار سولہ میں دو ازار اٹھارہ میں نہیں تھے یہ آپ کے چلیں آپ بتا دیں کتنے تھے وہ گئے نائن پوائنٹ ایٹ بلین نائن پوائنٹ ایٹ نائن پوائنٹ ایٹ دیکھیں جب یہ کنزہ بتاتے ہیں میری بات سننے اب آپ یہ بیچ میں ٹوکتے ہیں میں ان کی سٹوری بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو جب یہ بتاتے ہیں ریزرف تو پھر صرف گورنمنٹ کے ریزرف بتا دیتے ہیں پھر وہ سٹیٹ بینک کے پاس ڈالر ہوتے ہیں وہ نہیں گنتی کرتے جب ہمارا کنزہ گنتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے جو کنزے ہیں وہ ہمارے اوپر ڈال دیتے ہیں تو یہ ان کے پاس جو ریزرف تھے وہ اس کا یہ ذکر نہیں کرتے اگر وہ تیرہ ارب ڈالر تھے اور اس میں دس ارب ڈالر کے ریزرف پڑے تھے تو پھر تین ارب ڈالر کا فرق تھا اور کیونکہ آپ کے پاس جب ریزرف ہوتے ہیں تو ڈالر کو چابی نہیں لگتی اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں میں بات کرلوں پلیز اگر یہ بیچ میں بولیں گے تو میں ان کی بات میں بولوں گا اچھا ہمائیو بھائی آپ کی باری یہ بھی آئے گیا دوسری بات یہ ہے کہ ان کی حکومت دوسری بات یہ ہے کہ انفلیشن جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے کنٹرول مانتی ہے اور انہوں نے انفلیشن کو کھلا چھوڑ دیا اور اس کی وجہ سے ان کو سٹیٹ بینک کا پولیسی ریٹ بڑھانا پڑا جب ان کو پولیسی ریٹ بڑھانا پڑا کرزوں کی ڈیٹ سرویسنگ دگ نہیں ہو گئی تیرہ چودہ سو ارب روپیہ کرزوں کی ڈیٹ سرویسنگ بڑھا دیئے اس حکومت میں اور اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے تو خرچے کابو میں نہیں آ رہے نہ یہ وقت کے اوپر آئی ایم ایف کے پاس ہم کیوں جانا چاہ رہے تھے اس لیے جانا چاہ رہے تھے کہ ہمارا ایجنڈا ڈیولپمنٹ کا تھا ہم ڈیولپمنٹ راسہ مسئلہ یہ ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤ آپ کا ایجنڈا جترہ بھی اچھا تھا میں ختم کر رہا ہوں اس کے بعد میرا سوال سو لیجئے گا میں ختم کر رہا ہوں ہم 5.8 سے 6.2% پہ جا رہے تھے ہم ڈالرز کی شارٹیج کو کم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پاس جا رہے تھے اور وہ ڈالرز کی شارٹیج پوری ہو جاتی تو ہمارا ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہمیں 6.2 پہ لے جاتا رانہ صاحب وہ سب ٹھیک ہے آپ کچھ کر لیتے ہوا کیوں ایسا کیوں آپ کی لیڈرشپ پینامہ کرپشن کیس میں فسی ان کو سزائیں ہوئیں آپ لوگ ڈسگریس ہوئے پولٹیکلی آپ کو عوام نے ایک سیپٹی کیا اگر آپ ایسا نہ حرکتیں کرتے سر تو آج آپ اگر آپ ایک ندار میں ہوتے یہ نہ ہوتے تو یہ آپ کا بھی تو قصور ہے آپ نے کرپشن کیوں جرم تو جرم ہے لیکن بہرحال میں اس سے آگے چلوں گا اچھی بات ہے اچھی بات نہیں یہ افسوس کی بات ہے رانہ صاحب یہ پڑتا ہے کامران صاحب جی جی کامران صاحب میری بات بھی سن لیں سر بتائیے کہ فرق یہ پڑتا ہے جو پڑ گیا ہے وہ کیا ہے فرق یہ پڑتا ہے جو پڑ گیا ہے اگر یہ صبر کر لیتے ہمارا تینئور پورا ہونا جاتے اس کے بعد ہمیں گرفتار کر لیتے تو جو فرق پڑنا تھا وہ پڑ گیا ہے اور آج پڑا ہوا ہے رانہ صاحب رانہ صاحب گرفتاری سے تو آپ لوگ گھبراتے نہیں ہیں لیکن اس ملک میں حالات جو خراب کرنا میں آپ کی بڑی ذمداری میں تھا پلوشہ صاحب اکبت جاؤں گا پلوشہ صاحبہ عمران خان صاحب کا نیرٹیف بالکل کلیر ہے وہ کہتے دیکھیں جی میری حکومت کوئی دس مہینے ہوئے آپ پوچھے لوگوں سے پانچ سال پہلے کون تھا بتائیں گے نواز شریف صاحب اس سے پہلے پانچ سال کون تھا زرداری صاحب اس سے پہلے دس سال کون تھا مشرف صاحب اس سے پہلے نواز شریف پھر اس سے پہلے بینظیر پھر اس سے پہلے نواز شریف پھر اس سے پہلے بینظیر تو وہ کہہ رہے مجھے آپ کیوں رو رہے ہیں بیٹھ کے ان کو پوچھے جنہوں نے ملک کو اس حال میں پچھایا اس لیے انہوں نے کمیشن منا دیا ہے اور آج عوام مخالف بجٹ اگر یہ آیا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ ہیں اور نون لیگ ہے اور کوئی نہیں ہے اے میں کہے عوام کا فیصلہ برداشت کریں جیسے آج انہوں نے بیٹھ کر جی جی جیسے آج انہوں نے بیٹھ کر رابندر نات تیگور کی ایک کوٹیشن کو پتہ نہیں خلیل جبران کے نام سے ٹوئیٹ کر دیا ہے تو اسی سے آپ کو ان کا اندازہ ہونا چاہیے ذہنی کیفیت کا پھر آپ کو اندازہ ان کی ذہنی کیفیت کا جو انہوں نے بارہ بجرات کو تقریر کی اس سے ہونا چاہیے ہیں پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ایسا پرائم منسٹر جو کہ تاریخ سے نابلد ہو کبھی ٹی وی پہ بیٹھے تو کبھی اسلامی تاریخ کی دھجیاں اڑا دے وہاں سے اٹھے تو پھر وہ یہ اس قسم کے فگرز کی باتیں لکھ لکھ کے ٹوئیٹ کرنا چاہیے ہیں انہیں یہ علم نہیں ہے کہ نیچے جو ہیں ان کے نیچے جو ان کی جن کی وہ ریاست مدینہ کی جو رایہ ہے وہ بھوکی مرنے کے مقام پہ آئی ہے ان کو یہ علم نہیں ہے کہ جولائی ایک سے پہلی جولائی سے جب وہ دو سو فیصد گیس بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں تو مجھے یہ بتا دیں کہ روٹی کی کیا قیمت مقرر کرے گا میں تو آپ سے بہت سمپل سوال کر رہی ہوں حکومت سے کہ روٹی کی اگلی قیمت کیا مقرر کریں گیا اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام جو ہیں ان تمام چیزوں کے ان ٹیکسز کے باوجود وہ زندہ رہنے کی جو ان کی اندر روح اور جان کا جو ایک تعلق ہے وہ قائم رکھ سکیں گے کیا اب عمران خان صاحب کوئی کمیشن ایسا بھی بنائیں گے جس میں انہوں نے خود ٹیکس ایم نیسٹی سکیم جو لی تھی مشرف دور میں اس کی بھی کوئی حقائق سامنے آئیں کیا یہ بھی کمیشن نہیں بننا چاہیے کہ مشرف کے دور میں دو عرب سے بیس عرب کا جو کرزہ جات لیے گئے وہ کیسے ہوا وہ اس کے بھی کمیشن میں جائیں پیچھے جائیں اس کا بھی کمیشن بنائیں کہ ان کے کیا حالات اور واقعات ہیں پرویشن صاحبہ مجھے ایک سوال کا جواب دی گیا مگر موڈی کے آگے سجدہ ریز رہتے ہیں ایک سوال ہے مجھے تو عجیب بات لگ رہی ہے کیا آپ آج فل حواس میں ہیں کہ آپ پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف صاحب جو کہ اوپر کوئی مائی کا لال ان کو کوٹ نہیں لا سکا اور لایا تو اس کے بعد ایسا وہ باہر گئے اور کوئی مائی کا لال ان کو واپس نہیں بلا سکا آپ کہہ رہے مشرف صاحب کی اوپر کمیشن منائی عمران خان صاحب مطلب کمال آپ نے اکلمندی والی گفتوں کر دی باقی باتیں آپ کی ساری صحیح تھی لیکن باقی جو آپ نے گفتوں کی یہ بہران رہ گئے ہوں شاید میرے باختہ ہی ہوں نہیں بات سن رہے شاید واقعی میرے حواس باختہ ہوں مجھے علم نہیں ہے آپ کو زیادہ پتہ چل رہا ہوں سامنے بیٹھے سن رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیں ایک کمیشن اس پر بھی تو بننا چاہیے کہ انہوں نے جو ٹیکس ایمنیسٹی لی تھی مشرف سے اس کے پیچھے کیا راستہ یہ کمیشن بھی بننا چاہیے توبہ کریں توبہ کانو کو ہاتھ لگائیں بھئی نہ برا سرو نہ برا کھوکیو جی مشرف صاحب کو نا 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 پلیز کانو کو ہاتھ میں چلیں چلیں کانو کو ہاتھ لگا لوں گی میں لیکن بات یہ ہے کہ جو ایک لاکھ روپے ٹیکس دیتے ہیں وہ تین سو کنال کے گھر میں کون سا ریاست مدینہ کا حکمران رہتا تھا مجھے یہ بتا دی ٹھیک ہے یہ آپ کا پوئنٹ ہو گیا مشرف سے مرضی بنایا آپ سب سب کو اکاؤنٹبل ہونا پڑے گا لیکن بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی بتائی کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اب پچھلے حکومتوں پر ماتم کریں ماتم جو ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تمام ملک میں ماتم صفحے ماتم بچی ہوئے بیسے آپ کس کو زیادہ بلیم کرتی ہیں پلویشہ صاحبہ اور ان کی پارٹی کو یا پاکستان تحریکن صاحب کو پھر میں ہمائی میں ہوئی آپ کے پاس آ رہا ہوں جواب لینے کے لیے نہیں دیکھئے کیونکہ پچھلی گورنمنٹ تو ان کی نہیں تھی رہا عمران خان کی نہیں بلکل نہیں تھی جہاں پر جلتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کرنا ہے زیادہ پہلے ان کے اوپر تین سال کھولے نہیں پیپلز پارٹی کے جس ٹیم آئی تھی گورنمنٹ تب بہت ایک گلوبل ریسیشن آیا بہت بڑا مشکل وقت تھا گلوبل آئل پرائسز ہر چیز بہت زیادہ ٹاف ٹائم تھا پیپلز پارٹی کے تو آئے تنک پیپلز پارٹی نے بڑا اچھا مینج کیا نون لیگ جب شروع میں آئی ان کے لیے بڑے اچھے حالات تھے دنیا میں پرائسز آئل کی کام ہوئی تھے لیکن رو تو یہ بھی اس وقت دے رہے تھے نون لیگ والے کرزے ہیتے چھہا دی میں نواشری صاحبی کلپ میں چلواتا ہوں بھی نہیں بلکل صحیح ہے لیکن میں بات یہ کر رہی ہوں کہ نون لیگ نے اچھلی تھوڑی سی مسمانیز پارٹی حالے کنٹرول میں رکھا لیکن ہماری وہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ آٹریفیشل تھا پچیز پچیز اوور ویلیو تھی پیسے پھیکے میں تھے ڈالر کو نیچے لانے کے لیے اکنی آئل پرائس نیچے تھی تو ان کو تو بہت یہ ایکچلی سٹرکچرل ریفارم نون لیگ اس وقت شروع میں کر سکتی تھی انہوں نے نہیں کی یہ نون لیگ کی شروع کی غلطی ہے ضرور لیکن جس آج حالات میں وہاں کے ہم بات نہیں کر سکتے ہونکہ ہمارے پر چلتے ہیں اچھو اس پر بات نہیں کریں گے چھوڑیں جیے ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیے ہمائیوں بھائی مجھے سرے یہ بتا دیجئے ابھی آپ تنزیہ سن رہے تھے پلوشہ صاحبہ کبھی محبل صاحبہ کبھی آئی ٹھیک مینجمنٹ کا کوئی ایک شو تو آیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ ہی ٹھیک چلا ہے تحریک انصاف کی طرف سے ونہا سو دمر صاحب کو چینج کیوں کیا گیا اور یہ جو کمیشن آپ نے بنایا ہے اس میں آدھا ٹائم تو آپ حویثے کی پیشیہ ہوں گی پیپلز پارٹی کے تو وہی وزیر تھے بات ہوتی ہے جی کہ ہمارا پہلا آئی ایم ایف پروگرام ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی پیپلز پارٹی کی کہ اس نے گیارہ پروگرام لائے ہیں اور مجھے ذرا بتا دیں کہ وہ کوئی وہ جو گیارہ پروگرام تھے اس میں کوئی خاص قسم کی پرائر کنڈیشنز تھیں کہ روپیہ کی قیمت کو بڑھا دو انہوں نے بھی روپیہ کی قیمت گٹائی انہوں نے چالیس پیسٹ ڈی ویلویشن کی پیپل پارٹی نے دو ہم تو ایک تو ہماری میمریز بڑی چھوٹ ہیں دیوری سٹ ایکانومک پیریڈ مورڈن پاکستان ہیسٹری تونہت تھاؤنے ایٹھ تونہت سٹ ہاؤنٹ تھرین دی ایوریج گروہ ریٹ واس ٹو پوائی پرسنٹ اس سے پہلے دور میں بشرب دور میں دور میں ایوریج گروہ ریٹ سیون پرسنٹ اس کیوٹی دیا ہے اس کیوٹی اس کیوٹی دیا ہے صحیح صحیح کہہ رہے ہیں تین پروگرام پی ایم ایل این لائی انہوں نے شاید کو خاص نویت کا پروگرام تھا جو بلینڈ آف ڈالرز کے امبار لگتے رہے لیکن پیر کنڈیشن کوئی نہیں تھی ہم باتیں کیا کرتے ہیں جی یہ دلدل ہمیں آپ چھوڑ گئے سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ فسکل ڈیفیسٹ چھوڑ گئے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بیس بلینڈ ڈالر کے کنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ آپ چھوڑ گئے آپ ہمیں کرزہ چھوڑ گئے پینتیس بلینڈ ڈالر کے جس میں سے چودہ کمرشل ڈیٹ ہے آپ نے بینکوں سے جا کے اٹھایا کوئی بینک میں واقع ہے چلو بھئی دو بلینڈ ڈالر ڈیٹ دے دو ریٹ شیٹ کے فکر نہ کرنا اس طرح آپ نے چودہ بلینڈ ڈالر کرزہ اٹھایا ہوا ہے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے دوڑ کے کیوں نہیں گئے آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے دوالیا نکال کے ملک چھوڑا تھا آپ کو چاہیے تھا اگلے دن دوڑ جاتے جیسے ٹیپل پارٹی کے دور کے بعد ڈارٹ ساب دوڑ کے آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے یہ کونسی ایسی چیز ہوئی ہے بھی ادھر دن دے فیکٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیر میں چلے گئے ہم دیر میں چلے گئے کہ ہم نے اپنے ریجن میں تعلقات ٹھیک کیے ہم نے سعودی ریجن میں جو بات کرنے کو تیار نہیں تھا یہ جو بات کرنے کو تیار نہیں تھا ہم نے ان سے ہیلپ لی اور اس کے بعد ہم آئے ایم ایف کے پاس جی جی رہا صاحب پھر پلوشہ صاحب پھر میں بریک لوں گا کویکلی جی رہا صاحب یہ دیر سے اس لیے گئے کہ ان کے پاس ریزرف تھے ساڑھے پانچ مہینے ہیں ایک ٹکہ ان کے پاس باہر سے نہیں آیا ہمارے ریزرف کے اوپر ملک چلا اور یہ ناشکریں ہیں پلوشہ صاحبہ ساڑھے پانچ مینے کے بعد پہلا کشکول کام آیا ساڑھے پانچ مینے کے بعد پہلا کشکول آیا مجھے جہاں تک یاد پرتے ہیں ہماری اختصہ صاحب نے شاید الیکشن کے بعد جوائن کی ہے پی ٹی آئی مجھے جہاں تک یاد پرتے ہیں اگر میں غیر ہوں تو مجھے پلوشہ کریکٹی ہیں الیکشن کے دوران کیا جی الیکشن الیکشن اسکیوز می جی الیکشن سے پہلے کیا جوائن الیکشن کے دوران پہلے کیا ٹھیک لیکن آپ کو اگر آپ کھوڑا پہلے کر لیتے تو آپ وہ کنٹے جی اچھا نہیں آپ نے پہلے کی تو آپ کو ان کو یہ سمجھا دینا چاہیے تھا کہ ملک کی یہ سیچویشن ہے آپ اتنے اتاولے نہ ہوں آپ اس حد تک نہ جائیں آپ کو ان کو تو ایک دن چین نہیں آ رہا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس مہنچے انہوں نے تو حملہ کرنے کا پی ٹی وی پر حملہ جو شخص کر سکتا ہے جو شخص سپریم کورٹ کے آگے شلواریں لٹکا سکتے ہیں مجھے بتائیے ان کو یہ پتہ نہیں تھا ریزرف کی شلواریں تو کیوں اتنا بیچین تھے کہ یہاں آئیں اور یہاں جی گیلی شلواریں کون لٹکا رہا تھا سپریم کورٹ کے باہر میڈم وہ اس میں کرتے بھی تھے اے آپ کو شلواریں کی ہائلیٹ کر رہی ہیں کورٹے کورٹے بھی تھے کورٹے بھی تھے مجھے تو وہی نظر آئیں تو میں نے وہی کہہ دیں چلے کورٹے بھی ہوں گے دھوتیاں بھی ہوں گی مجھے کیا پتہ کیا کیا تھا یہ بسائی ہے یار رانہ صاحب آپ کا بڑے آپ مزاہی آئے ویسے بات سنیں جی 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 کامان چاہیئے جی 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 جلد جناب یہ ساری سیچویشن جو ہے نا یہ ساری سیچویشن جو ہے ہمائیوں اختر صاحب عمران خان کو سمجھاتے اور انہیں کہتے کہ پلیز آپ اس دلدل میں نہ کھو دیں آپ نے تو خود دلدل گلے لگائی ہمائیوں صاحب کے لئے ایک چیز ہے میرے پاس اچھا ہمائیوں بھائی کسمت کی بات خودکشی کرنے کے لئے پنوشاہ صاحبہ کو کون روکے آپ نہ 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 حرام ہے حرام اور ایک منٹ کامان چاہیئے کامان ایک منٹ دوسری بات یہ ہے کہ سب پر کمیشن یہ دیکھیں نا اس دن وہ شوقت یوسف زہی کہہ رہے تھے جو پروڈکشن آرڈر جو ہے نا وہ they will be equivalent to giving an NRO corruption کرپ لوگوں کو NRO دینے کے برابر ہوگا ایک کمیشن اس پر بھی بنا دے کہ ان کے سر پر بلی کے کان کس نے بنائے تھے یہ بھی جب پتہ لگائیے کہ اس طرح کی کس کے اوپر کس کی بات ہے شوقت یوسف زہی جو کہہ رہے تھے پروڈکشن آرڈر کا مطلب ہوتا ہے پروڈکشن آرڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ کرپ لوگوں کو NRO دینا آپ نے information minister کی interpretation نہیں سنی آج پروڈکشن انہوں نے کہا جی پروڈکشن دوتی ہے فلم کی ایک سر پر بلی کے کان کس نے بنائے نہیں لیکن آپ کو خلوشہ صاحبہ آپ کی جو حدیل عزیز ان کی ایسی حکومت comedy show دیکھا ہے آپ نے کبھی کہ اٹھا کے کوئی کسی کے اوپر گلاس مار رہا ہے جو ہمیں خبریں سورائی دے رہی ہیں گلاس مار رہا ہے کس طرح گلاس مار رہا ہے پھر ایک جی 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 آپ کو پتہ ہے کس کے اوپر گلاس پڑھا اچھا جی اچھا جی ایک منسٹر بھی کھان دے ہاتھ لکھ رہے سعودی عربیہ کو ایک منسٹر قطر کو کہہ رہے کہ ہم وہاں آکے آپ کے ساتھ علی محمد خان صاحب میں ایک بریک تو لوں گا لیکن میں ہمائیوں بھائی جاتے آتے ہیں آپ کو ایک بات یہ کہہ رہا چاہ رہا دیکھیں قسمت کی بات ہے آپ نے بھی جوئن کی تحریک انساب الیکشن سے پہلے اور عثمان بزدار صاحب نے بھی تحریک انساب جوئن کی الیکشن سے پہلے وہ کہاں پہنچے ہوئے اس وقت یہ دیکھیں کتنے پہنچے ہوئے میں ایک بریک لوں گا حکامہ رائی کو لے کے بہت پریشان ہے وہ کہہ رہے کہیں سے اچھی خبر نہیں آری سوائے عدلیہ کے اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ عمران خان کو لے کر اس ملک کے لیے بہت پریشان ہے اگر آپ کو سننے تھے اس کے بعد حمیاء اختر خان صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر آپ کے خلاف یہ سارا لائن سے تنی جلدی بن گیا اور جترہ مہنگائی میں لوگ پسے ہوئے اگر وہ بھی کے ساتھ مل گئے اپوزیشن کے ساتھ تو پھر کیا ہوگا آپ کا عضا مریم نواز کی بات سن رہے تھے نالائکوں کی حکومت آگئی پاکستان بلکل پلنج کر رہا ہے ہر محاص پہ یہ حکومت جو ہے وہ فیلئر ہے وہ سازش کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں اقتدار ان کو پلیٹ میں رکھ کے پیش کیا گیا ہے اور سب کچھ ان کے لیے سیٹ کیا گیا تھا پوری چیز ان کو ایسے ٹرے میں انسٹرکشنز ان کو ملتی ہیں کیا بیچارہ اتراز کر سکتا ہوگا لاول کے ساتھ میری بات چیت ہوئی ان ہاؤس تبدیلی ہے سینٹ کے چیرمن کی تبدیلی ہے اس نہ اہل اور نہ لائک حکومت کی وجہ سے عوام کے اوپر جتنی مشکلات آگئی ہیں جو ظلم ان کے اوپر کیا گیا اس بجٹ کی صورت میں اس کے اوپر ریزسٹنس کی جو ہے اس پہ زیادہ بات چیت ہوئی جو نیب کا قانون ہے اس کی تو بہت بڑی بڑی آنکھیں بھی ہیں اس کو دور سے یہ نظر آ جاتا ہے یہ جو شخص ہے اس کا تعلق ایمل این سے ہے اس کے اوپر مقدمہ بننا چاہیے لیکن اگر وہ علیمہ خان صاحبہ ہیں وہ خود نالائک عظم صاحب ہیں حوائے صدقہ خیرات کے ان کا کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کچن اور اپنا گھر چلانے کا اگر ووٹ چور حکومت آئی ہے تو اس کو ووٹ چور حکومت کہنا چاہیے اگر سازش سے یہ حکومت آئی ہے تو اس کو سازش ہی کہنا چاہیے اور اس سے مجھے کوئی روک نہیں سکتا ٹریے پہ رکھئے حکومت ملی ہے مائیو اختر صاحب آپ کو اور پھر بھی آپ کام صحیح نہیں کر رہے تھا اگر اپوزیشن ساری کٹھی ہو گئی نا تو سینٹ چلے کا لیجلیشن ہوگی اور نہ آپ کا کچھ کام ہو سکے حکومت کا یہ سوچ لیں کامران بھائی کامران بھائی چھوڑے ہیں عید سے پہلے وہ سارے کھٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا نہیں چھوڑیں گے عید کے بعد وہ کدھر گئی اے پی سی اے این پی سی ایک فلانی جو سی تھی وہ ساری سیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں کدھر گئی ہیں یہ رات گئی بعد گئی وہ رات کو وہ اعلان کرتے ہیں اپنا اگلے دن خبروں کے لیے اس کے بعد یہ گئے اور وہ گئے اور ان کے مہینوں غائب ہو جاتے ہیں جی مہینوں یہ جو ہمارے نئے ورستی ہمیں ورست میں نئے نوجوان لیڈران مہیا کیے جا رہے ہیں بیکوز یہ دنیا میں اعلیٰ ترین ٹریننگ لے کے آئے ہیں اور اس خاندان ان خاندانوں کا حق بنتا ہے ہم پہ حکمرانی کرنے کا اب وہ فرما رہے ہیں وہ دو تین مہینے غائب ہو جاتے ہیں بالکل مو سے آواز نکلتی اور جب کسی ڈیل کے انتظار میں ہوتے ہیں اداروں سے اور ہمیں تو اٹیک صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم پولٹیکل فیس ہیں اوکے ورنہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں اداروں پہ اب آج کل اس کے والدین پہنچے ہوئے جیلوں میں انہوں پہ بڑے بڑے کیسز ہیں اس لیے وہ اب ڈیل کی چانس رکم ہے تو اب تنقید جو ہے وہ زیادہ سے مران خان صاحب نے ڈیل کو دینی نہیں میں سمجھاتا ہوں مجھے مجھے نہیں نہیں میں ایک ایک دور گزارشات دی مجھے گنوایئے کامران بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کوئی نلائق کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے مجھے گنوا دیں مجھے گنوا دیں کہ پی ایم ایل این کا کونسا لیڈر اکسفورٹ سے پڑھ کے آیا مجھے پارٹی والے تو آئے ہوئے اکسفورٹ سے پڑھ کے آئے ہوئے پیپل پارٹی والے جو میں جو نلائق کہہ رہے ہیں ان سے ذرا پوچھئے وہ کان سے پڑھ کے آئے اور ان کے والدہ ان کان سے پڑھ کے آئے تھے اوکی جا جی نواشری صاحب تو خیر گورنمنٹ کالی سے پڑھے ہوئے ریاست مدینہ کا کونسا لیڈر اکسفورٹ سے پڑھ کے آیا تھا رائٹ تو بھائی آپ کا سوال کیا ہے اکسفورٹ میں تو لوگوں کہتا ہوں اکسفورٹ جایا کریں لیکن لوگ مائنڈ کر جاتے ہیں راست مدینہ کا لیڈر پیغمبر اسلام تھا جی وہ میرے پیٹوسر مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شیئر علی صاحب بھی لندن سے پڑھ کے آئے یار یہ تو گزدار بات ہو گئی شریف فیملی کا بھائی یہ کیا انتحان میں ڈال دیا آپ نے مطلب آپ کا سوال کیا ہے یہ کہ نواز شریف صاحب کی فیملی میں سے کون پڑھ گیا اکسفورٹ میں اور بھائی نئی بڑے اکسفورٹ پاکستان میں بڑے اچھے ادارے بھائی آپ کی بھائی کھڑے ہو کے جی وہ کھڑے ہو کے ادھر اس 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 پی ٹی آئی میں پی ایج ڈیز بیٹھے ہوئے ہیں اوکی اچھا اس پی ایج ڈی اس کا لیڈر اکسفورٹ سے پڑھ کے آیا ہوئے اور ادھر رانہ صاحب آپ نے اپنی لائکی آج اسی پروگرام میں ثابت کرنی ہے بتائیں آپ نے کہاں سے ڈگری لی ہے اکسفورٹ سے کم نہ سنوں میں کم نہ سنوں اکسفورٹ کیمری سے جی کامران صاحب میری عزت اخلی سے کہا پلیز رانہ صاحب یہ اینا کہنا ہے چولا منٹی تو لیتی ہے ڈگری دسو جی 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 ہماری فوج ایک عظیم ادارہ ہے جی جی وہاں پہ بینڈ بجانے میں بھی گریجویشن ہوتی ہے اور جو بینڈ بجانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی گریجویشن کی ڈگری ملتی ہے آپ کہنا کہ چاہتے ہیں رانہ صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آکسفورٹ کو ہاتھ لگانے والے بہت لوگ ہوتے ہیں سنڈویین والے بھی ہوتے ہیں فرسڈویین والے بھی ہوتے ہیں لیکن توجہ اگر کہیں اور ہو بحث ہو رہی ہے جی پلوشہ صاحبہ مجھے آپ ہمیں نلائک کہتے ہیں مجھے بتائیں ہمیں نلائک کہتے ہیں یہ وہ حکومت کی بحث ہے یہ وہ حکومت کی بحث ہے جو کہہ رہی ہے کہ ہم پروڈکشن آرڈر نہیں دیں گے خان صاحب سپیکر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پروڈکشن آرڈر نہیں دیں گے پلوشہ صاحبہ آپ نے آج کے بعد کسی کو نلائق نہیں کہنا ورنہ اپنی ڈگریہ لے آئے اور آکسفورٹ کیمری سے کم نہیں ہو جی کہ عمران خان صاحب تب اس کے بعد آکسفورٹ سے دکھائیں نا جی دکھائیں شوئیر کارڈز بھائی بات یہ ہے کہ ہماری سب کی ڈگریہ جو ہے نا وہ پہلے ہی ویریفائی ہو گئی تھی یہ چیزی سے دوسری بات ہے کہ گدے پہ کتابے لادنے سے گدہ جو ہے وہ کچھ سکرات یا بکرات نہیں بن جاتا آج جو انہوں نے اپنی ٹویٹس کیے اس کے بعد آکسفورٹ پہ بھی شک ہونے لگے آکسفورٹ بھی بدنام ہوا ہے کہ اگر اس کیلیبر کے سٹوڈنٹس آف آکسفورٹ جو ہے وہ جی یہ کیلیبر ہے جو آکسفورٹ سے نکل رہا ہے آکسفورٹ کے خلاب باندہ کیجئے گا آئے اس ملک میں تو ٹارٹ کے سکول سے آئے اس ملک میں ٹارٹ پہ پڑھ کے لوگوں نے لوگ بڑے بڑے ادو پہ پہنچے ہیں دل پاکستانی کے پاس ہوتا ہے کہ وہ آکسفورٹ کے خواب دیکھیں نہ ہر پاکستانی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ تین تین سو کنال کے گھروں میں رہے اور نہ کوئی ضروری ہے کہ آکسفورٹ کی جو ڈگری ہو وہی لائک ہے اسی کو خدا لیرشپ کی تلائیتیں دیتا ہے یہ تو ابھی واضح یہ تو ابھی اس حق دور حکومت میں سب سے بڑا یہ ثبوت ہے کہ آکسفورٹ یا کسی بھی یونیورسٹی کی ڈگری آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتی اگر آپ کا عقل کا خانہ اللہ نے ہاں ہمائیو صاحب لہٰذا جواب ہے آپ کے پاس ساتھ پیدا ہوتی ہیں میرے وہ آکسفورٹ میں سارے آکسفورٹ میں سارے بے اکل جاتے ہیں میرے خال جی اچھا چلیں بہرحال بہرحال میں گزارش یہ کرتا ہوں کچھ بے اکل بھی جاتے ہیں سارے نہیں کچھ بے اکل جاتے ہیں امران 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 خان کے بڑے سے بڑے دشمن امران خان کے بڑے سے بڑے دشمن ساسی دشمن ان کو کرپ نہیں کہیں گے اے عجیب یہ بات سہی ہے پاکستان کے قوانین میں کہوں گا سالہ سال پاکستان کے میرا پوائنٹ میرا میرا پوائنٹ سن لیں میرا پوائنٹ سن لیں گی پاکستان کی قوانین سپریم کورٹ ایک عرب درخت کھا گیا سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشنز کی تحت ملک کی سب سے بڑی عدالتوں کے ایکشنز کے تحت اس وقت ملک کی دو بڑی پارٹی کی ٹاپ لیڈرشیر کے خلاف بلینڈ آف ڈالرز کی کیس چل رہے ہیں بلینڈ آف ڈالرز کی کیس چل رہے ہیں اور کرپٹ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں جی خدا کا خوف کریں جی میں محمد صاحبہ سے پوچھوں گا جو میں نے پہلے بھی ایک دہا بات یہ ہے کہ میرا گھر میرے دوست چار چلیں میرا کچن میرے عمرے ابھی چارٹر پلین کیا تھا نا یہ ابھی الیکشنوں سے پہلے جس پہ کوئی کروڑ روپیا کتنا لگا تھا وہ بھی کوئی اور دے میرے ٹرائیول کے علاوہ میری گاڑی مجھے کوئی اور لے کر دے پھر کبھی کہہ دے پارٹی فنڈ ہے تو کبھی کہتے دوست یار دے دیتے کپڑے لے دیتے سب کچھ ہے فینینشل کرپشن کی ضرورت کی ہے بچے جو ہیں وہ باہر رہتے ہیں ان کے ٹرس فنڈ کیڈز ہیں تو ان کو کیا انسینٹی مل رہا جو کر رہے ہیں تو جب وہ حکومت میں آئے جب میں حکومت میں آئے ہوں جب آپ حکومت میں آئے تو پھر چاپ یہ گھر کا چلا سمائے پھر آپ مجھے کہیں گے کہ محمل فینینشل کرپ تو نہیں ہے تو کیا ہو مہیو صاحب جواب دے وہ کہہ رہے کہ اگر ایک اور چیز سن لے ٹیکس سب تک فائل نہیں کیتے پاکستان کے اندر حضر کہ کرکٹ چلو باہر کھڑ لی جو بھی چیز ہے جب تک یہ پولٹیکس میں نہیں آئے اس کے بعد ویسے دینامی کو برا کہتے ہیں اس کے تھروں ان کی پروپٹی وغیرہ کا جو پورا اچھکر چلا تھا آپ کے سامنے تھا تو مجھے اب اتنی زیادی چیزیں اتنی اگزامپر میں گزارش کروں وہ پاکستان سے حمال صاحب ایک مٹ صرف جی رانہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کھل کے بولا کرے آپ کے اوپر مظلومیت میں دیکھ نہیں سکتا حالانکہ حلاد آپ کے خراب ہی آپ کی بارٹی کے بتائیں کھل کے بولیں مجھے بتائیں کہ جب سے یہ پولٹیکس میں آئے ہیں انہوں نے اپنی بیگم اس وقت کی بیگم جمائمہ خان کی پروپرٹی اور ٹیکسز فائل کیے یہ پولٹیکس میں تھے اور الیکشن لڑے ستانوے میں لڑا دوہزار دو میں لڑا اس زمانے میں ٹرینڈ نہیں تھا ایسے بھی اگر دیپینڈنٹ آف کی نہیں ہے تو آپ کو کرنے کے اس طرح تو نہیں ہوتا رانہ صاحب کو اچھا ارگومنٹ لے کے ہوئے تھے بیگی بچوں کے اوپر تاہج کل چل رہے ہیں بیگی صاحب کے اوپر تاہج کل چل رہے ہیں آج پہلی جل رہے ہیں اچھا جی دوسرا پوائنٹ گیا رانہ صاحب جلی سے ملتے ہیں میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی ہمائیوں بھائی آجیں آجیں میدان میں آجیں میں کچھ کہہ سکتا ہوں جی جی فرمائیں آچھا جی بات بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ساری عمر انگلینڈ میں کرکٹ کھیلا ہو ادھر ہی اس نے کرکٹ ارننگ سے ایک فلیٹ لیا ہو اس فلیٹ کی ایک کمپنی تھی جو کہ ٹیکس معاملات کے لیے ان کو اس فقام آنی تھی وہ کمپنی سالہ سال سے ڈس فنکشنل ہو گئی وہ پاکستان واپس آئے تو انہوں نے ٹیکس ڈیکلیئر کرنے شروع کیے بعد میں ایک دو سال میں پتا چلے کہ یار وہ کمپنی بھی ڈیکلیئر کرنی تھی اوکی جو ڈس فنکشنل تھی اس کا کوئی ایسٹ نہیں تھا تب اس کو انہوں نے بھائیو بھائی ٹائم ختم ہو رہا ہے میرے پاس میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کرپ نہیں ہے میں مانتا ہوں اصل مسئلہ گورننس ہے وہ ہونا چاہیے اگر آپ کو عمران خان کے ٹیکس ریٹرن سے پرابلم تھی آپ جائے نا آپ عدالتوں میں جائے چلی آپ میرے آپ ایک لیے کرتی ہیں دواننس سے زائیشل ہو اس کے اندر انکومپیٹنس زیادہ نقصان دیتی ہے نہ کہ کرپشن جی بریک لوں گا میں ایسی بات بیک بجرد جونسا بھی آیا ہے پاکستانی عوام ریلیف کے منتظر ہیں ٹیم جیسی بھی آیا ہے ریلیف چاہیے چاہے وہ حفیظ شیخ صاحب لیا ہے یا کوئی آئی میف کا اپنا بندہ آکے لیا ہے اپنا بہت زیادہ خیان رکھے گا میری دیجے جازت موسیقی موسیقی موسیقی